رکھ کریں گے فیروز والا کا فیروز والا کوٹ عبد المالک کے حلقہ اینے ایک سو چودہ میں پولنگ کا عمل جاری ہے پولس کی بھاری نفری تائنات ہیں ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کرتے دکھائی دی رہی ہیں مزیر جانتے ہیں اپنے نمائدے مقصود بخاری سے جی مقصود کہیے گا کیا صورتحال ہے اب ہا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں حلقہ اینے ایک سو چودہ پولنگ کے سٹیشن پر یہاں پر جو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے عوام جو ہے وہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ کے سٹیشن پر پہنچ چکی ہیں کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جو ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ہم ان سے جانیں گے کہ ان کو مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا جی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں جو خوشحالی آئے گی ہم نے ووٹ ڈالیا جو بھی کینیڈیٹ آئے گا ماشاہ اللہ امید کرتے ہیں کہ مارے علاقے کے مسائلات کو ٹھیک کرے گا بہتر گا جی آپ بتائیں آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کوئی مشکلات نہیں جو جائی بلکہ صحیح بوٹ پہ آئے بلکہ ٹھیکٹا پولنگ ہو گیا بلکہ صحیح بہتر ہو گیا بہتر ہو گیا آپ نے بات سنی جس طرح جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے تھے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد جب باہر نکلے ہم نے ان سے سوال جواب کیے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا یہاں پر سکورٹی کے جو بہت ہی زبردست انتظامات کیے گئے ہیں جو پریزنگا فیسر ہیں وہ آندر موجود ہیں ان کی طرف سے کوئی شکایات تو تو نہیں آپ کو آئی لیکن سب نے یہی کہا کہ یہاں پر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑا اگر سکورٹی کی بات کریں تو یہاں پر مین گیٹ کے باہر پولیس کی بارین افریق تائنیت ہے اور جو پنجاب پولیس کے ساتھ ساتھ رینجر کے دستے اور پاک فوج کے دستے یہاں پر گشت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کسی بھی ناکھوش گوار واقعہ سے نپٹنے کے لیے یہاں پر پاک فوج کے دستے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں ناکھوش گوار واقعہ سے نپٹنے کے لیے موقعے پر پہنچیں گے اور اس مسئلے کو حل کروائیں گے